ایک آدمی ساہل کے کنارے پیدل چل رہا تھا کہ اسے وہاں ایک چراغ ملا اس نے چراغ رگ رہا تو اس میں سے ایک جن حاضر ہوا جن نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا آدمی نے کہا مجھے ایسا بنا دو کہ میں جوان لڑکیوں کا خون چوسہ کروں جن نے اسے آلویز پیڈ بنا دی یار ایک لڑکا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کا دوست آیا اور اس نے پوچھا یار کیا سوچ رہے ہو تو اس نے جواب دیا یار انسانوں کے بھی داکٹر ہیں اور جانوروں کے بھی داکٹر ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سپری اور کھلوں کے بھی داکٹر ہوتے تو آج جو عام لنگڑا ہے وہ اپنے پیروں پر چل رہا ہوتا ایک بچہ جب سکول سے گھر آیا تو اپنی ماں کو گھر میں ڈھونڈ رہے لگا لیکن اسے نظر نہ آئی پھر اس نے بیڈروم سے آوازیں سنی تو بیڈروم کی طرف گیا وہاں پر اس نے دیکھا کہ اس کی مال لیٹی ہوئی اپنی انگلیاں اپنے آگے نیچے ڈالی ہوئی ہیں اور انچی انچی کہہ رہی ہے اوہ مجھے آدمی چاہیے اوہ مجھے ایک آدمی چاہیے جو کہ میری پیاس بجا دے اگلے دن جب بچہ دوبارہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی امی کے اوپر ایک آدمی چڑھا ہوا ہے اور وہ گپم گپا کا رہا ہے یہ دیکھ کر بچہ پوراں با کر اپنے بیڈروم کی طرف گیا اور بیڈ پر جا کر ننگا لے گیا اور اپنا ایل اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھینچنے لگا اور کہنے لگا اوہ مجھے سیکل چاہیے اوہ مجھے سیکل چاہیے شادی کے ایک افتے کے بعد بیوی نے اپنے شہر سے کہا تم بہت بولے ہو تمہیں تو کوئی بھی آسانی کے ساتھ بے خوب بنا سکتا ہے یہ سنکر آگے سے اس کے شہر نے جواب دیا ہاں جانتا ہوں اس کی شروعات تو تمہارے باپ نے ہی کی ہے ایک آدمی نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک دن کر دے اس نے تین منزلہ مقام بنایا ہوا تھا اس نے سب سے اپر اپنے بڑے بیٹے کو بیٹ دیا اس سے نیچے دوسرے بیٹے کو اور آپ سب سے نیچے رہنے لگا سہاگرات کو سب سے اپر والے بیٹے نے جب ٹھکائی شروع کی تو چھوٹے والے کو جب آواز آئی تو اس نے بھی اپنے بیوی کو لٹا کر ٹھکائی شروع کر دی اب یہ واس بڑے تھک پہنچی تو بڑے کو بھی جوشہ آگیا اور اس نے بھی اپنے بیوی کو لٹا کر گپن گپا شروع کر دیا کریپنا دے گینٹے کے بعد سب سے اپر والے نے پھر ٹھکائی شروع کی تو نیچے والے نے واس سنکر اس نے بھی شروع کر دی جب اس کی واس سب سے نیچے پہنچی تو بڑے نے ایک دفعہ پھر حوصلہ بڑھا کر اٹھا اور اس نے بھی بجا دیا جب تیسری باری بھی ایسا ہی ہوا تو بڑا بلاندہ واد سے بولا تمہیں نو کیوں گئے لڑکیوں کے پیچھے لگ کر اپنی ماں کے کروا رہے ہو بیوی نے اپنی انگلی کے شارع سے اپنی میاں کو بلایا تو میاں فوراں بھاگتا ہوا آگیا اس کے پاس آیا اور بولا ہاں جی بتاؤ بیوی بولی کچھ نہیں میں تو اپنی انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی ایک اور جب باہن سبزی لینے گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو جو کہ کالج گئی تھی ایک لڑکے کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھ لیا گر آگر اس نے بیٹی کے نمبر پر کال کی اور کہا کہ تم کہاں ہو بیٹی نے کہا ہوں ماما آج میرا سکریم ڈول کھانے کو دل جا رہا تھا ماں نے آگے سے کہا ایک بات یاد رکھنا اگر اس سکریم ڈول سے تمہارا پیٹ بڑھا نا تو نہ تیری خیر ہوگی اور نہ کریم ڈول والے کی باپ کام سے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا پاڑا ہے اس نے اس سے کہا بتاؤ چار کے بعد کیا آتا ہے بیٹے نے کہا پانچ باپ نے سن کر کہا واہ میرا بیٹا تو بہت لائک ہے پھر اس نے کہا بتاؤ آنچ نو دس کے بعد کیا آتا ہے یہ سن کر بیٹا بولا گولا بیگی بادشاہ یکتہ دو عورتیں ایک بیلڈنگ موٹیریل دکان پر گئے تو وہاں سامنے ایک سہار لگا پڑھا اونچی اونٹی ہنسنا شروع ہو گئے کیونکہ بول پر مغل سریعہ والوں کے سہار میں لکھا تھا نہ جھکنے والا نہ مرنے والا چلے سالوں سال تک کچھ لوگ راستے میں چلتے ہوئے کتے کو لات مار دیتے ہیں کتہ بھی حرامگی سے دیکھتا ہوا جے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا کتہ میں ہوں اور میرے والی حرکتیں یہ بندہ کر رہا ہے ایک آدمی بہت ہی کمینہ تھا اور اس کی چار سالیاں تھیں جو کہ بہت ہی خوبصورت تھیں وہ کمینہ جب ہی اپنی سسرال جاتا تو سالیوں کے درمیان بیٹھ کر سیکسی باتیں شروع کر لیتا ایک دن ساری سالیوں نے پروگرام بنایا کہ جیجا جی جب آئیں گے تو ہم ان کے درمیان بیٹھیں گی ہی نہیں جب ان کا جیجا آیا تو اس نے گندی باتیں شروع کی تو وہ چاروں سالیاں اس کا چلی گئے کچھ دن کے بعد جب دوبارہ ملنے آیا تو اس بار یہ سالیاں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر کہنے لگا کیا تمہیں پتا ہے کہ کراچی میں سالی کالگل ختم ہو گئی ہیں بات یہ سنتے ہی چاروں سالیاں اٹھ کر باہر جانے لگیں تو جیجا پیچھے سے بولا اڑے رکو ابھی کراچی دو دن تک کوئی بھی ٹرین نہیں جانے والی زبیدہ اپا کے ظالم ٹوٹ کے سردیوں میں رات کے تین بجے پانی میں برف ڈال کا رگن ہایا جائے تو رنگ بلکل دور جیسا سفید ہو جائے گا اور اگلے دن لوگ کہیں گے واہ کیا نورانی تہرہ پایا ہے مرہوم نے ایک گریب گھر کے لڑکے نے ایک میر گھر کی لڑکی سے شادی کر لی اور گھر کا سارا کام وہی لڑکا ہی کرتا تھا ایک دن وہ لڑکا کسی ضروری کام کے سلطلہ میں دوسرے شہر چلا گیا تو پیچھے اس کی بیوی اسکیلی تھی اسے بلکل بھی گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنا آتا تھا اس نے فیس بک پر سٹیٹس لگایا کہ میں نے چائے بنانی ہے اور بتائیں کہ کیسے بنائیں میں نے ککر تو چھلے پا رکھ دیا ہے کتنی چیٹھیوں پر ککر چھلے سے تالوں دوسرے سہیلیوں پر ککمنٹس آنے لگے ایک نے کہا تندور میں چائے بناتے ہیں ککر میں نہیں دوسرے نے کہا موہ میں دور ڈال کر خود ہی چھلے پر بیٹھ جاؤ چائے بن جائے گی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ ایک اس کی سہیلی کے کھامن نے جب اپنی بیوی کا موبائل دے کر سٹیٹس دیکھا تو کمینے نے نیچے کمنٹس کیا ارے میڈم ہمیں حکم کریں ہم آ کر چائے بنا دیتے ہیں اور ساتھ سیٹی بھی بجا دیں گے سیاستانوں کے جلسے میں چانے کہ ایک سردار کو سٹیج پر بلایا گیا اس سے کہا سردار جی آپ آنے والی نسلوں کو کیا پگام دینا چاہتے ہیں سردار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس نے کہا جی میں یہی پگام دینا چاہتا ہوں کہ نہ آئیں کیونکہ دنیا کے حلاس پہلے ہی بہت خراب ہیں ایک عورت حسکیم کے پاس گئی اور جا کر بولی میرے اولاد نہیں ہو رہی حکیم نے کہا کوئی مسکہ نہیں یا بیچیکہ لیتے ہیں حکیم نے کافی دیر اس کا ہاتھ پکڑے رکھا پھر تھوڑی دیر میں اپنا ہاتھ اس کے اوپر پر بوزوں کو بھی پھیرنے لگا اور جب اپنا مزہ پورا کر چکا تو بولا تم میں کوئی کمی نہیں ہے جو کمی ہے وہ صرف تمہارے شہر میں ہے جس کی وجہ سے تمہاری اولاد نہیں ہو رہی یہ سنکر آگے سے عورت بولی ہائی ہائی حکیم صاحب کیا پورے محلے میں ہی اولاد بیدہ کرنے کی کمی ہے ایک لڑکا اور لڑکی فرنچ کس کا رہے تھے اور پندرہ منٹ کی کس کے بال لڑکی پانی پینے لگی تو اس نے لڑکے سے کہا کیا تم نے اس گوٹل کو مونگا اگر تو پانی نہیں بیا سہاگرات مناتے ہوئے لڑکے نے لڑکی سے پوچھا جانو کھون نہیں نکلا لڑکی جو کہ شہر کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھی بولی ارے تم نے کون سا تیر مارا ہے جو کہ کھون کی ندیاں جاری ہو جائیں گے ایک سردیار کو جنوری شاپ کے سامنے کافی لوگ مار رہے تھے اس کے بعد ایک آدمی نے سردیار سے پوچھا یار لوگ تم کو مار کیوں رہے تھے سردار بولا پتہ نہیں میں تو جنوری شاپ میں گیا اور وہاں مجھو سیرگل سے صرف اتنا پوچھا آج آپ کے سونے کا ریٹ کیا ہے سردار بولا پتہ مجھوگا موسیقی